آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکریب کریں اور ویڈیو کو لائکے اور شیئر کریں آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکریب کریں اور ویڈیو کو لائکے اور شیئر کریں جی میرا نام عثمان علی پاشا ہے میں بھارتی ہے کسان یونین انداتا کا یوبا پردیش حدیت ہوں آج ہماری پرستاویت کاری کرم تھا جو کہ ہمیں ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے ایک پنچائت کو سمبودت کرنا تھا تو وہ ہم نے کیا جس میں ہم نے کئی ساری سمسیاؤں پر چرچہ کی جیسے کی جو سمیں برسات اور اولہ برشتی سے کسانوں کی برواد فصلوں کا معافضہ دینا کرے کے اندر پروہاریوں کو جو ہے آدیش دینا کیوے کسانوں کے گھر سے یا کھیتوں سے گہوں کی تلائی کرائیں پول روپ سے پورے دیش میں شراب بندی کرنے کے لئے گیاپن دیا چھ ماہ کا بجلی کا بل ماف کرنے اور اسکولوں کی فیس ماف کرنے کے سممند میں ہم نے گیاپن جو بھارتی انداتا نے بیا ہے ماننی پردان منتری جی کو سمبودت گیاپن جلا دیکاری مہودے کے وارٹسپ پر بھیجا گیا ہے جس میں کئی لوگوں کے سجھاؤ ہم نے لیے جس میں پرمو گروپ سے ہماری مہیلہ مورچہ کی پردیش ادیاکش نرگیس خان مہیلہ مورچہ کے جلا ادیاکش مینہ خان ہمارے پردیش سچپ بھائی سیزی خان اور پردیش مہا سچپ ازگر پہلوان منڈل ادیاکش عبدالحفیز جلا ادیاکش نور محمد یوبا جلا ادیاکش ارشاد علی پاشا منڈل مہا سچپ لالتا پرشاد جلا میڈیا پیرواری محمد فیضان جلا سچپ شاکر خان نگر مہا سچپ جاگریت خان مہیلہ مورچہ کی جلا ادیاکش ریشما خان منڈل سنگٹھن منتری فائیمہ میڈ ایڈوکیٹ جلا پیروکتہ سید طلب میا جلا کانونی سلاکار بھائی مگدوم علی ایڈوکیٹ اکرام حسین ڈاکٹر صاحب جلا مہا منتری محمد جاویر جلا سنگٹھن منتری عالمگیر تیسیل ادیاک اور بھی کئی سارے پدادیکاریوں نے ہمیں اس میں سجھاؤ دیئے جس پر چرچہ کرنے کے بعد میں گیاپن منایا گیا گیا جلا دی کاری مہودے کو گیاپن بھیجا گیا ماننی یہ پردھان منتری جی کو سمبودیت گیاپن وارڈسیپ کے مادیم سے کیونکہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور لوگ ڈاؤن کا پالن ہم سبھی کو کرنا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں گھومتے اپنے گھروں سے باہر نکل کر گھومیں اور خود کو اور اپنے پریبار کو زندگی کو خطرے میں ڈالیں تو اسی لئے ہم نے یہ ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے فیس بک لائب کے مادیم سے ہم نے جو تھا ایک پنچائت آیوجت کی اور سبھی پدادکاریوں کو نردیشت کیا ہے کہ آپ سب لوگ گھروں میں رہے ہیں ہم نے پرموک روح سے مانگ کیا ہے کہ چھے مہینے کا بجلی کا بل ماف کیا جائے کیونکہ لوگوں کے پاس میں اتنے پیسے نہیں تھے جو بڑھائی گئی بجلی کے درو کا وہ بھکتان کر پاتے ان کے اوپر پہلے ہی بجلی کے بل اوبر ڈیو چل رہے تھے لیکن لاؤڈاؤن کی وجہ سے ان کے کاروبار ان کی کمائی پوری طرح سے بند ہو گئی تو اس طرح سے وہ بجلی کے بل نہیں دے سکتے اب بجلی کے بل جب نہیں دیں گے تو بجلی کرمی آگے ان کی لائن کٹیں گے جو کہ ان کے اوپر اتی اچار ہوگا کیونکہ انہوں نے ایک لمبا سمیں کورونا جیسے گھا تک بیماری سے اپنے پریبار کو جیسے تیسے کر کے پالا اب ان کے بجلی کے کنیکشن کٹے جائیں گے تو وہ لوگ کے اوپر ایک اتی اچار ہوگا تو ہم نے سجاؤ دیا ہے بھارت کے پردان منتری کو کہ سبھی راجیوں کی بجلی کی دریں دلی کے سمان کی جائیں اور بہت کم دریں ان کی کی جائیں اور ساتھ ہی چھ مہینے کے بجلی کے بل پوری ہوت سے سبھی کسانوں کے مجدوروں کے گھرے لو بجلی کنیکشن کٹورو دیوگ جو ہیں ان کے بجلی کے کنیکشن جو ان کے بھی ہیں ان کے سارے بجلی کے بل ماف کیے جائیں چھ مہینے کے اور آگے بجلی کی دریں سشتی کی جائیں تاکہ لوگ سمیں سے بجلی کا بل بھکتان کر سکیں اور دوسری چیز سبھی اس پیرو کی فیس پوری طرح سے ماف کی جائیں چھ مہینے کی کیونکہ ہمارے دیش کے پردان منتری نے اور مکہ منتری نے کہا ہے کہ تین مہینے تک اسکول پربندک فیس نہیں مانگیں گے بعد میں فیس جو ہے کشتوں میں دے دی جائے گی تو آدمی اگر ایک سبتہ کماتا ہے عام گریب مجدور کسان اگر ایک سبتہ کماتا ہے تو ایک دن کا وہ بچوں کی فیس کے لیے بچا پاتا ہے اب اگر تین مہینے کی فیس اس کے اوپر ڈیو ہو جائے گی تو وہ فیس کہاں سے جمع کرے گا کیونکہ پچھلے چالیس دن سے تو لگ بگ لگتار وہ بلکل کما نہیں رہا ہے گھر میں بیٹھا ہے اور جو گھر میں جمع پونجی تھی اس کو کھا رہا ہے تو سرکار کو یہ چاہیے کہ پول روپ سے چھ مہینے کے سبھی سکولوں کی فیس ماف کی جائے تاکہ گریبوں کے اوپر ایک اتی اچار نہ ہو اور ان کے بچے پڑھنے سے محروم نہ رہ سکیں اور اس سمیں جو دیش میں پوری طرح سے لاک ڈاؤن ہے سبھی طرح کے سبھی دکانیں پوری طرح سے بند ہیں تو شراب کے ٹھیکے بھی بند ہیں لوگوں کی شراب پینے کی جو آدت جو ہمارے دیش میں ایک کلنگ تھا وہ چھوٹ چکی ہے یہ صحیح سمیں ہے کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری نڈلے لیں اور پور روپ سے شراب کو بند کر دیں کیونکہ شراب سے جتنے لوگ مرتے ہیں کسی بھی گھا تک بیماری سے آج تک اتنے لوگ نہیں مرے تو کئی ساری سمسیاں پر چرچہ کرنے کے بعد میں جلہ دیکاری مہودے کو پردھان منتری جی کو سمبودیت گیاپن سوپا گیا ہے جو بارٹسیپ کے مادھیم سے بھیجا گیا ہے تو انہوں نے آج باشن دیا ہے کہ گیاپن آپ کا آگے بھیج دیا جائے گا تو سبھی پدادکاریوں کا سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ جے جوان جے کسان